امریکی رکشہ سوتروں کے دعوے کی مانے تو جنگ شروع ہونے میں محض چند گھنٹوں کا وقت باقی ہے یوکرین سنکٹ نہ بڑھے بارودی کو حرام نہ مچے اس کے لیے دنیا کے تمام ملک جنگ نہ ہونے کی امید لگائے ہوئے ہیں مگر اسی بیچ پوتن کے اٹیک پلان کی تیاری کا بوٹ کنیکشن بھی سامنے آیا ہے جس میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ پوتن کی نام میں یودکہ رہز سے چھپا ہے آخر کیسے دیکھئے یہ رپورٹ روس اور یوکرین کے بیچ جنگ کو لے کر کئی ستارے دعوے کیے جا رہے ہیں امریکی خوفی ایجنسی سے لے کر تمام وار ایکسپورٹ اس بات کے کعیاس لگا رہے ہیں کہ سولے فروری کو یوکرین پر روسی سینہ حملہ کرے گی ویدونسک انداز میں کرے گی مگر اسی بیچ جرمن میڈیا نے یود سے جڑا ایک اور حیران کرنے والا خلاصہ کیا ہے وہ یہ کہ پوتن کی نام میں چھپا ہے یود کا رہس جی ہاں بارودی جنگ کی آہٹ کے بیچ پوتن کی پوت میسٹری نے ایک خلبلی مچا دی ہے کیونکہ یوکرین پر حملے سے پہلے پوتن نے اپنی پوت کو جرمنی سے واپس بلا لیا ہے آپ کو پتا دیں کہ پوتن کے آلشان سوپر بوت مرمت کے لیے جرمنی گئی تھی پریزیڈنٹ پوتن کی سوپر بوت کو جرمنی کے ایک شپیارڈ میں مرمت اور انٹیریر ڈیکوریشن کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن یوکرین کے ساتھ بڑھتے تناب کے بیج پوتن کی سوپر بوت واپس روس لوٹ آئی وہ بھی تب چویز بوت کے مرمت کا کام ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا بس اسی وجہ کے چلتے یہ اشنگ کا جتائی گئی کہ پوتن نے یوکرین پر حملے کا پلان پہلے ہی تیار کر لیا تھا بس اسے انجام دینے سے پہلے اپنی بوٹ کو جرمنی سے واپس بلالیا تک یود کے دوران ان کی بوٹ پر کبزہ نہ ہو حالانکہ کچھ میڈیا ریپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکی پرتیبندوں سے بچنے کے لیے پوتن نے ایک ادم اٹھایا آخر اس کے پیچھے کیا حقیقت کیا ہے ابھی بھی اس پر سسپنس بنا ہوا ہے بتا جاتا ہے کہ پوتن اپنی اتیادھونک آلیشان بوٹ میں بیٹھ کر بڑے فیسے لیتے ہیں یہ کوئی سادھانر بوٹ نہیں ہے تمام آلیشان ویچر سے لیس ہے راشترپتی اور ان کے کمانڈر سیدھے ہیلیکاپٹر سے سوپر بوٹ تک پہنچیں اس کے لیے دو سو ستر فیٹ لمبی ناو میں ہیلی پیٹ بنایا گئے اس سوپر بوٹ سے پوتن کو بہت لگاو ہے راشترپتی پوتن کے سہولیت کے لیے خاص طور پر اس سوپر بوٹ کو ڈیزائن کیا گیا ہے اپنی صحت کو لے کر خاصے ستک رہنے والے راشترپتی پوتن کے لیے اس بوٹ میں خاص طور پر سمیم پول بھی بنایا گیا ہے گراس فل نام کی اے بوٹ روس کے سیو ماش میں بنائی گئی تھی اس بوٹ کی طاقت کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ جب بھی پوتن کے بوٹ چلتی ہے تو جل سے آسمان تک اے بھی سرکشہ گھیرا رہتا ہے